بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نمان آج دسمبر انیس سو ترہسی کی تیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ نوح سے ہو رہا ہے اکتروی سورہ سیون ون جیسا کہ میں ہر بار اس کی یاد دیا نہیں کراتا ہوں یہ آخری پاروں میں بالخصوص اس تباہی کا ذکر آ رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفین کی طرف سے ویسے تو تئیس سال اور آخری سات آٹھ سال میں اُبھر کر سامنے آتی رہی اس قوم کی شکست بدحالی زوال ختم ہو جانا جسے عذاب کہا گیا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان تباہیوں کو جو قوموں پر آتی ہیں یا تو وہ خارجی حوادث کے تشبیحات کے رنگ میں پیش کرتا ہے یا اس قوم کے اندر جو خلفشار پیدا ہوتا ہے اس انداز میں پیش کرتا ہے اسے عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اصل میں ہم جو مذہب کے خوگر ہو گئے ہیں تو جب عذاب یا عذاب خداوندی کے لفظ ہم سنتے ہیں تو کچھ ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ آسمان سے کسی قسم کی بلائیں اُدرتی ہے اور اس طرح سے اس قوم کیوں مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں عذاب کے معنی قوم کی تباہی کیجئے بات صاف ہو جاتی ہے اب قرآن کریم اقوام سابقہ کی تاریخ بیان کرتا ہے کی داستانیں بیان کرتا ہے تو وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک دعویٰ کرتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ غلط خطوط پر متشکل نظام بلاخر تباہ ہوکا رہتا ہے وہ قوم تباہی کی شکلیں ایک تو یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہیں اپنے ہی ملک کے اندر باہمی فساد انگیزیوں ہون ریزیوں ان کے ہاتھوں ہی وہ ختم ہو جائے یا کوئی دوسری قوم اس قوم کی جگہ لے لے دعویٰ وہ یہ کرتا ہے اور اس دعویٰ کے ثبوت میں پہلے تو وہ دلائل پیش کرتا ہے خالص علمی سطح پر وہ گفتگو کرتا ہے اس کے بعد وہ پھر یہ بتاتا ہے کہ تاریخ کے اور حق سے اس کی شہادت پوچھئے کہ جس قوم نے اس قسم کا غلط نظام قائم کیا اس کا انجام کیا ہوا وہ اس کے لئے شہادات میں پیش کرتا ہے عام طور پر وہ قوم جن سے قرآن کریم کی اولی مخاطب قوم یعنی قریش یا حجاز کے عرب وہ پہلے سے ہی معنوس اور متعارف تھے وہ ان قوموں کی تاریخ کو جانتے تھے اس کے انجام سے واقف تھے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے صبح و شام گزرتے تھے آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے چرچہ ہوتا تھا فرق صرف یہ تھا کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی آسمان سے بجلی گری اور یہ سب کو تباہ ہو گئی قرآن اس کے مقابلے میں بتاتا یہ ہے کہ تباہی کے نشانات تو تم دیکھتے ہو اس کی وجہ کی طرف تم توجہ نہیں دیتے وہ وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نظام غلط تھا جرائم عام ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہو گئی تھی اور وہ اس کے بعد کہتا یہ ہے کہ اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے تمہارا نظام بھی اسی قسم کی غلط بنیادوں پر استوار ہے اگر تم اس سے بعد نہ آئے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اقوام سابقہ کا ہوا ہے یہ ہے جو چیز ہے اقوام سابقہ یہ انبیاء گزشتہ کی داستانے بیان کرنے سے مقضوط اب یہاں تک وہ آ کر پیچھے سے چلا آ رہا ہے یہی کہتا ہوا یہ قریش کے نظام کے جو اسخام اور معایب گناتا ہے قرآن یاد رکھیے کہ وہ اقوام سابقہ میں سے بھی ان کے ہاں بھی خرابیاں تو بہت ہوتی تھی عام وہ ان میں سے اس خرابی کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے وہ جو ان کو لے ڈوبنے والی ہوتی ہے تباہی کا موجب بن جاتی ہے خاص طور پر اس خرابی کا ذکر کرتا ہے وہ وہ شروع کرتا ہے داستان کو حضرت انوہ علیہ السلام سے